الیکشن کمیشن اب دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے اگر یہ ریبر سٹیم بن کے الیکشن کمیشن وہی جو ایک آرڈیننس آیا ہے کہ الیکشن ٹریبنل میں سابق جج جو ہیں وہ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ کیس آگے چلے گا ایک نیا ظاہرے بنے گا کوئی چیز آئے گی اب آرڈیننس پاس ہو گیا ہے اب یہ کل پتا چلے گا کہ الیکشن کمیشن اپنے اوپر لگے ہوئے داک کو دھو رہی ہے یا داک کو مزید داگدار کر رہی ہے اور جن سے توقع تھی کہ وہ کم از کم یہ جانا اور چونکہ وہ اپوزیشن کے دور میں تو یہ سوالے سے مسلسل اس کی حمیت پہ بہت فوکس کرتے رہے ہیں حمیت پہ زور دیتے رہے ہیں اور باقی دیگر ممالک کی بھی وہ مثالیں دیتے رہیں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں کرائے اسی طرح ان کو بھی کوٹس کہتی رہی ہیں تو پنجاب میں ان کی حکومت تھی وہ اتنا کچھ برداشت کر کے ان کا یہ واقعی بڑا پانے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کسی کو نہیں کہا اب یہ اس میں ان کے یہ ریمارکس میں نے جب سنے اور پڑے تو مجھے بھی لگا کہ یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا لیکن اس معاملے میں وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں اب وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں ان کی معافی قبول نہیں کی تو گویا وہ چاہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کی توہین نہیں کریں اسلام علیکم ناظرین پروگرام انفکت میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ حضب مامول موجود ہیں عبدالمجید صادر صاحب ناظرین دیکھا یہ جارہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ہر طرح سے ریلیف نظر آ رہا تھا لیکن نو مئی ایک ایسا واقعہ ہے جس میں طاقتور اداروں نے بھی واضح اعلان کر دیا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس کے لیے پنجاب حکومت نے نو مئی میں ملوث ملزمان کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا ہے تو دوسری جانے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی کیز دوبارہ سے ڈی لسک کر دیے گئے ہیں کیا ہونے لگا ہے تفصیلہ جانتے ہیں سائز صاحب سے سائز صاحب پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نو مئی کے ملزمان کے لیے کریک ڈاؤن شروع کیا جائے ابھی تک اداروں نے ملزمان کے لیے کوئی بھی فیصلہ کیوں نہیں کیا کیوں کچھ بھی نافذ نہیں کیا جا رہا کیوں ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہاں یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ سال گزر گیا ہے اور ابھی بھی دارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو بیس ملزمان ہیں جو سال پہلے کے بھی ہیں اور بعد میں بھی جو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں اس میں نئے اور پرانے سارے ملاکے تین سو بیس لوگ ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوئے وہ کوئی روپوش ہیں یا وہ کہیں آگے پیچھے سلپ ہو گئے ہیں کچھ کے بارے میں ادارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کے پی میں جانا وہ پناہ لے کے کہیں بیٹھے ہیں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کو گرفتار کرنے میں مضاحمت کا خدشہ ہے لیکن گرفتار کرنے کا یا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اب اس کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں پھر کے پی گورنمنٹ کیا کوئی تعاون کرتی ہے پنجاب پولیس کے ساتھ یا نہیں کرتی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن کو بھی آپریشنز کو بھی سی آئی اے کو بھی یہ لوگ مطلوب ہیں اور یہ انہوں نے اب ان کو گرفتاری کے لیے جانا ان پر پریشر بھی ہے پنجاب حکومت کا کہ یہ تو قائداروں کی ناکر کردگی ناکس ہوئی نا آجداروں سے ہی لوگ نہیں گرفتار ہو رہے ان پر مقدمات ہیں تو اب چونکہ کچھ تیزی بھی آگئی ہے جو ایک سینیریو ہے پورا چل رہا مجموعی طور پر نو میے کے حوالے سے تو اس میں پھر کوئی ریلیف کہیں اور سے اگر مل رہا ہے تو نو میے تو پھر ہے یا نا جس میں دھرے جائیں گے وہ تو ایک کیس ایسا ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں ملنا اور وہ دیکھیں آج بھی اس کی رہائی ہوئی ہے سنم جاوید کی اور آلیہ حمزہ کی بھی اور دونوں کو جو انہوں نو میے میں دوبارہ گرفتار کر لی ہے اب ویسے تو دیکھیں زمانت اگر ہائی کورٹ نے دی ہے تو پھر قانون کی عملداری بھی کہیں نظر آنی چاہیے تاکہ کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے یہ کیوں رائت دی جاری ہے یا یہ کیوں جو انہا اس میں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ بھی نہیں موقع ہونا چاہیے دوسری طرف یہ موقع ہے کہ ان پر چکے اور کیسز ہیں تو وہ اس میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے ہے تو خیر یہ مزاق ہی ہو رہا سی ڈی سی ڈی طرح جو انہا اب ویسے بھی اگر یہ لوگ تین سو بیس جو نہیں گرفتار ہو سکے تو پھر یہ کس کا قصور ہے اب جو گرفتار ہیں ان سے کیا نو میں کے مقدمات کی کا جو بھی ٹرائل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کیس میں سے رہا ہوں زمانت ملے تو پھر ان کو چونکہ چھوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر ان کی کسی دوسرے کیس میں گرفتاری کر لیں تو اس سے پھر سوال جنم لیتے ہیں اور یہی کھیل چل رہا ہے سال سے سال ہو چکے اب نو مئی کے اس واقعے کو بھی اپنے منطقی انجام تک تو پہنچ جانا چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کریک ڈاؤن اس کو مکمل کر لے گا یا ابھی بھی کوئی رکاوٹ آ جائے گی دیکھیں اس میں ابھی جو اس وقت ایک کلیش سا ہے یا کلیش کی صورتحال ہے عدلیہ کے درمیان اور طاقتور حلقوں کے درمیان کہلیں حکومت کے درمیان کہلیں یہ کلیش بھی ایک بڑا طفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے یا ہوگا اور بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ جب تک ختم نہیں ہوتا ادارے کسی اپنی اپنی حدود میں رہ کے کسی ایک مفہمت پہ نہیں آ جاتے کہ ہر ادارے کی ایک حد ہے وہ اپنی حد میں رہے حدودوں کی اوت کراس نہ کرے تو پھر جانا اپنی اپنی جگہ پہ کام ہوگا ابھی لگ یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مخاسمت میں اور ایک زد میں کسی ادارے کے نام لیے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بظاہر عام سے آدمی کو عام اسی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بس ایک زد ہے کہ ایک ادارہ بلا وجہ تمام کیسز اڑا رہا ہے جس میں ثبوت ہیں یا فوٹیجیز ہیں یا تقریر ہیں ریکارڈ سارے کا سارا ہے اس میں کوئی بہانہ بنا کے ایک طرف سے یہ لگ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی صرف کوئی بہانہ ہی بناتے ہیں اور وہ کوئی کیس بنانے میں تاخیر نہیں کرتے اور فوری طور پر بنا لیتے ہیں یہ امپریشن اور یہ اس وقت جو صورتحال یہ ختم کرنی پڑے گی ہر ایک کو اپنی حد میں رہ کے اپنا کام کرنے کی ہر اکائی کی ایک گنجائش ہے نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو بطور اکائی ختم کیا جا سکتا ہے نہ جو ہے ایک کسی علی عدلیہ کا جو ایک رول ہوتا ہے انصاف کی فرامی میں اس میں کو روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں نہ ہی حکومت کا جو کام ہے قانون نافذ کرنے کے حوالے سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو کام ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے ابھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاری ہے اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اچھا پولیس نے کیا ہے چلیں جی فارق کر رہی ہے سب گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ مخصوص نشیستوں کی سماعت کی جاری تھی اور اس میں چیف جیسے صاحب نے انٹرہ پارٹی الیکشن کے اوپر بات کی انہوں نے کہا کہ انٹرہ پارٹی الیکشن کروا لیتے تو یہ مسئلہ یہاں تک نہیں آتا لیکن کل چھے جون ہے اور تب تاریخ دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ انٹرہ پارٹی الیکشن کا کیس سنا جائے گا سماعت ہوگی اور پھر سے ڈی لس کر دیا گیا ہے کیا وجہ ہے کیوں یہ سماعت نہیں کی جاری ابھی تک جی اور اس کی کوئی نئی تاریخ بھی نہیں دیئے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ ہمارے پاس جو اسلامباد کے تین حلقوں کا جو ہنا وہ کیس ہے اور وہ اس کی سماعت ہے اور جو ہنا ہمارے پاس کمیٹی پوری نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کل سن سکتے دوسری طرف جو اسلامباد کے تین حلقوں کے جیتے ہوئے امیدواران ہیں ان تینوں نے کٹھے مل کے کٹھے انہوں نے جو الیکشن ٹریبنل پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کیس ٹرانسفر کرنے کا یا آپ کہہ لیں نیا ٹریبنل بنانے کے حوالے سے کوئی وہ بات کریں گے اب یہ کل سماعت ہو گی اس کی اس ویعہ سے جو نا پھر یہ انٹرپارٹی الیکشن کی جو جو کاز لسٹ سے اس سے ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور ابھی تک کوئی نئی تاریخ نہیں لیکن کوئی آ جائے گی تاریخ کتنا کہ لٹک جائے گا کہ اس تو آنا ہی آنا ہے اور سنا جانا ہے اور وہ بعد میں بھی سنا جا سکتا ہے ابھی تک تم لٹکی رائے لٹک تو مزید رہے گا کچھ چلے گا لٹکتا رہے گا لیکن ہونے ہی ہونا ہے نا اب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ فیصلے ہو رہے ہیں مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی لٹک رہا ہے انٹرپارٹی الیکشن وہ تو سماعت جاری ہے اور وہ دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو الیکشن کمیشن اب آج نہیں کل نہیں کل نہیں تو کوئی نئی تاریخ دے دیں گے کوئی دو چار دن افتے بعد انہوں نے سننا ہی سننا ہے کتنا کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو یہ جو اسلام آباد کے تین ہلکیں ہیں نا اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ یہ تین ہلکیں ایک ٹیسٹ کیس بنیں گے اور وہ پینتیس پنکچر کے بجائے نا یہ تین پنکچر ہو جائیں گے اچھا ہاں یا یہ کر دیے جائیں گے پنکچر نا یہ ابھی تک ایویڈنس یہ بتا رہے ہیں چونکہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو جیتے ہوئے ان کے علاوہ جو امیدواران ہیں وہ پیٹی آئی بیکٹ سنی تھا جو کے جو امیدواران ہیں اور باقی پارٹیز کے ان کے فارم فورٹی فائیو جو نا وہ میچ کر گئے ہیں اچھا ابھی تک جو رپورٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور جو باقی جیتے ہوئے لوگ تھے انہوں نے آئیں بہیں شائیں کی انہوں نے ڈیلے کیا کہ ہم فورٹی فائیو لا رہے ہیں اب لا رہے ہیں ہمیں وقت دے دیں ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو جب فائنلی انہیں لگا کہ اب یہ فارم فورٹی فائیو پیش کرنے بڑھیں گے تو انہوں نے سیدھا سیدھا الیکشن ٹریبنل پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اب وہ کیس ہے کل یہ بڑا ایمپورٹنٹ کیس ہے الیکشن کمیشن جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ تو چلی رہا ہے وہ نئی بات نہیں ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل لیں اگر تو یہ الیکشن کمیشن اب دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے اگر یہ ریبر سٹیم بن کے الیکشن کمیشن وہی جو ایک آڈیننس آیا ہے کہ الیکشن ٹریبنل میں سابق جج جو ہیں وہ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں ویل ریپیوٹیڈ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ کیس آگے چلے گا ایک نیا ظاہرے بنے گا کوئی چیز آئے گی اب وہ آڈیننس پاس ہو گیا ہے اب یہ کل پتا چلے گا کہ الیکشن کمیشن اپنے اوپر لگے ہوئے داگ کو دھو رہی ہے یا داگ کو مزید داگدار کر رہی ہے ان کا یہ ظاہرے قصور ہے نا ان کا یہ معاملہ الیکشن انہوں نے اکرانے تھے الیکشن ٹریبنلز بھی وہی جو نا اپنا وہی نوٹیفائی کرتا ہے اب یہ صبح معلوم ہوگا اس کی حقیقت کہ کیا ہو رہا ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے آخری بات بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تینوں حل کے جانا جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ ہار جائیں گے اچھا ہاں اور ریزلٹ بدل جائے گا ہاں یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے ابھی تک جو اس وقت تک کے جو ایویڈینسز ہیں ان کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس اس طرف جا رہا ہے کوئی چیز مزید رکاوٹ ڈال دی جائے کوئی اس کو لٹکا دیا جائے تو وہ تو علیتہ بات ہے چلیں آپ نے ایک اور پریڈکشن کر دیا اب یہ بھی ہم کل دیکھ لیتے ہیں لیکن آج ایک اور پیش رافت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے رہنماوں کو طلب کیا تھا متنازہ ٹریٹ جو کیا گیا تھا پی ٹی آئی اوفیشل سے اس حوالے سے ایف آئی نے ان کو آج طلب کیا تھا لیکن اسلام آباد نے آہ کاروائی کرنے سے روک دیا جی اسلام آباد آئی کورٹ نے ان کے لیے کاروائی کرنے سے روک دیئے کہ راوف حسن اور بریسٹر گوھر کے خلاف کاروائی نہ کی جائے یہاں تک کہ ان کو حراسہ بھی نہ کیا جائے صاحب اب کیا ہوگا بس اب کوئی فیصلے آ رہے ہیں اس طرح کے جس طرح پچھلے دور میں پچھلے چیف جیسٹس صاحب دیتے تھے کہ کسی بھی کیس میں ماضی کے بھی اور آئندہ بھی اگر کوئی کیس بنتے ہیں تو اس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے ایک پارٹی کے لیڈر کو جس طرح اس وقت کے چیف جیسٹس نے فیصلہ دیا تھا ایک تو کچھ ہوا ایسی چل پڑی ہے بعض ایسی ایک تقسیم ہے کوئی کرٹسیزم نہیں ہے کلیر ہے کلیر ایک ہوتا ہے کہ ہم کچھ اخذ کرتے ہیں یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہیں کرسٹل کلیر ہے کہ یہ ہو رہے ہیں سیدھی سیدھی سی بات ہے کوئی پہلے ریلیف لینا ہوتا تھا تو کسی نہ کس طرح سے روح پوش لوگ باغ بوک کے چھپ چھپا کے پشاور ہائی کورٹ جا کے تو زمانت لے تھے اب ان کو پشاور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا سفر بچ رہا ہے خرچ بچ رہا ہے اور تکلیف بچ رہی ہے اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رکھ کرتے ہیں ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ میں عام طور پہ یہ بات پائی جا رہی ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا ان کے نزدیک ایک پارٹی کے نزدیک وہاں سے انصاف ملتا ہے تو یہ بھی وہی معاملہ ہوا اور اب ایف آئی اے دیکھیں ایک ادھارہ ہے اس ادھارے کا سائبر کرائم ونگ کا ایک کام ہے کہ جو بھی آپ کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو اس کے مطابق اسی کے انہی قوانین کے مطابق پی ٹی آئی بی اپنے دور حکومت میں لوگوں کو کے خلاف کاروائی کرتی رہی ہے اور ابھی بھی اگر وہی قانون ہیں وہی ادھارے ہیں تو اب ادھارے کسی کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے ہیں اب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں کریں اور ان کو جو ہنا پچیس جون تک آپ نے کچھ نہیں کہنا حراسہ بھی نہیں کرنا اور کوئی بات نہیں کرنی اور کہا کہ جائیں ان کو ملیں ان کے سوالات کے جواب دیں اور ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی کوئی دم کھانا کوئی حراسہ کرنا گرفتار کرنا اس چیز سے انہوں نے روک دیا ہے پچیس جون تک اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ادھارے یہ اس طرح کی کوئی کاروائی کرتے ہیں جو بڑا واضح سا ایک ٹویٹ ہے جس پہ پارٹی بھی مانتی ہے آدھی پارٹی مانتی ہے آدھی پارٹی ڈس آن کرتی ڈس آن تو نہیں کرتی وہ بھی ہونی کرتی ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے عمران خان نے آن کر لیا تو پارٹی نے آن کر لیا ٹھیک ہے نجیب اب یہ معاملے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پہ اگر کوئی ادھارہ کاروائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پھر کیا کردار رہ جائے گا اس ادھارے کا دیکھیں یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے وہ پھر جیسے نواز شریف کے فیصلے ہو گئے تھے اب عمران خان کے ہو گئے ہیں یہ الگ بات ہیں لیکن اگر ایک کیس بنتا ہے تو اس کی پروسیڈنگ تو ہونی ہے کاروائی تو ہونی ہے اس کو کسی طرح سے بھی اس کو روکنا ایک بڑا نا بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ ادھاروں کا اب کوئی کام نہیں رہ گیا ادھارے بس اب بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ عمر عیوب نے ایف آئی اے سے حمودر ایمان کمیشن کی رپورٹ کی نقل مانگ لی ہے اب دیکھیں اینا خودسری ہے اور ایک واضح سی ایک کسی کو مزید جلانا ہے اور جہاں میسی دیا جا رہا ہے ان کو مزید جو آنا یہ بھی حراسہ کرنے کے متعادی ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں میسی دے رہے ہیں کہ جی وہ کاپی دیں اس کی اور بھائی حمودر ایمان کمیشن کی وہ اب دوسری طرف جو نون لیگ یا حکومتی اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہیں اور عرفان صدیقی تو مسلسل یہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی آپ نے اس دوران اس کو پبلک کیوں نہیں کیا چار سال کہاں اب کیوں نہیں کر رہے اب آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا اور اب آپ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں یہ اب بدنیتی ہے دیکھیں بات میں بزن ہے اس دوران آپ ٹھیک کہتے تھے آپ کہتے تھے یہ فوج یہ ہم یہ سب کچھ ایک ہے ٹھیک ہے یہ غداری ہوگی اگر اس کے خلاف بات کریں گے تو وہ اور ایک دور تھا اس دور سے نکل آئی یہ پی ٹی آئی اللہ کرے نکلی رہے کل کو پھر کوئی منظور نظر نہ ہو جائے اور یہ تاریخ اسی طرح دورائی نہ جائے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ہم پہنچ رہے ہیں یہاں سے ہم نے کوئی چیزیں ڈرائیو کرنی ہے یہاں سے ہم نے کوئی اپنی ڈائریکشن متین کرنی ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے ہمارے اداروں کی کیا کیا حدودوں کے یود ہیں اور وہ اس میں رہیں اس لحاظ سے یہ جو اس وقت صورتحالی یہ قوم اور ملک کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر اس پہ مسوط انداز میں کام کیا جائے اچھا صاحب سوال میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اگر یہ اس طرح کمیشن رپورٹ مانگ رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کر دے گی جی ہے ٹھیک ہے یہ سوال بالکل درست ہے مشکلات تو وہ ٹویٹ کر کے بھی ہو رہی ہیں اور وہ ٹویٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ پارٹی بھی تقسیم ہے اس معاملے پہ خاص طور پہ اور وہ کہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں کہیں اون کرتے ہیں کہیں جوانا وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ بات سیدھی سیدھی ڈیریکٹ ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ ہے سیدھا سیدھا اور ان کو جوانا زچ کرنا ہے اب عمر عیوب نے بھی وہی جا کے بات کی بھی آپ سے جو بات کر رہے ہیں آپ اس ٹویٹ کے حوالے سے باقیوں کی طرح آپ بھی جواب دے کے بات کر رہے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے اس بات کو پی ٹی آئی کی اس وقت جو لورز کہہ لیں یا پی ٹی آئی کی جو زیادہ جو پسند کرتے ہیں فالورز ان کو تو یہی لگتا ہے کہ بس جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی سوچنا بھی چاہیے خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے کیوں ہم بار بار ان کو اتنا اکسا رہے ہیں کہ کوئی قدم اٹھائیں ان کو زچ کر رہے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں ٹیز کر رہے ہیں کہ جی وہ جہاں جی وہ کاپی دیں جی ایف آئی اے سے کہہ رہے ہیں بھئی ایف آئی اے نے کاپی دینی ہے یہ ان کے پاس کاپی ہے آپ جو تقریباً پونے چار سال حکومت میں رہے ہیں اس طرح ان کاپی لے لیتے آپ پڑھ لیتے آپ اس وقت پبلک کر دیتے آج آپ صرف اور صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو حتیٰ کہ میں کہوں کہ اگر زلیل کرنے کی مترادف ہوگا تو یہ کہا جائے تو بے جاہ نہیں ہوگا اس حد تک چلے جانا پتہ نہیں کس سیاست میں جائز ہے اب اسمت ناظر ٹویٹ کے بعد پی ٹی آئی نے فیصلہ کی ہے کہ سوشل میڈیا پولیسی بنا لینی چاہیے اب یہ اس کا مطلب یہ ہے پھر میری بات سونے کہ آج تک پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے بغیر چل رہی تھی پولیسی کے بغیر لیکن پولیسی آپ بتائیں کہ پولیسی وہ کیا بنائیں گے نہیں پولیسی تو اب بنائیں اور اب وہ بنانا چاہتے ہیں گویا اب تک پھر جو کچھ ہو رہا تھا پھر وہ جائز ہیں پولیسی کے بغیر تھا اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جب ایک ٹویٹ اس طرح کا آ گیا جس کو وہ ڈسون بھی نہیں کرتے تو پھر تو پولیسی ٹھیک ہے نا پھر تو وہ پولیسی کے مطابق جاری ہوا اگر آپ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنا ایف ای ای کو بھی یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے اب پولیسی جو بنے گی پولیسی وہ ہاں بہت ہے آپ رہے ہیں میں بات ہے مجھے بات ہے nازرین ہم لیتے ہیں ہی ہی ہاں شورٹ براک ہمائے ساتھ رہی ہے Welcome back نازرین ہمیں پروگرام میں جوئن کیا ہے سلمان عبد صاحب نے سلمان عبد صاحب ویلکم تو دی شو بلگیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کوٹ نے ہدایت بھی جاری کی ہے اسلام آباد اور پنجاب کو ہدایت بار بار جاری کی جاری ہے پھر بھی الیکشن نہیں ہورہے ہیں کیا رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیش آریے لیکن اس میں رکاوٹ شاشی جماعتیں ہیں شاشی حکومتیں ہیں اور صبحی حکومتیں ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کا نظام سوٹ ہی نہیں کرتا اور نہ وہ اختیارات مجھلی فتح پر منتقل کرنا چاہتے ہیں MPS MNAS میں وہ دیولپنٹ فند پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ان کے پاس رہیں اور وہ اٹھارمی ترمیم کے بعد جیسے بفاق نے صوبوں کو اختیار کیے تھے صوبے جو ہیں وہ دیسٹرک گورنمنٹ کو اختیار دینا نہیں چاہتے اس وجہ سے بار بار معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں کبھی اسلام آور آئی کورٹ کبھی لہور آئی کورٹ کبھی سندھ آئی کورٹ کبھی پناہ آئی کورٹ اور پھر کچھ صوبے جو ہیں جیسے بیپس پارٹی نے اور کے پی کے میں اور ملکستان میں لوکل گورنمنٹ کے لیکشنز ہوئے بھی ہیں لیکن مہاں پر بھی ان کو مفروض بنایا ہویا ان کو زیادہ اختیارات نہیں دیے جا رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری توجیہات میں کہیں لوکل گورنمنٹ کو مضموط بنانا ہے سلمان صاحب آپ کا اس پہ پوری آپ کی ریسرچ ہے کس طرح سے یہ خطرہ لگ رہا ہے ان کو یہ تو پاکستان کے موجودہ حالات تو اس کا مزید تقاضہ کرتے ہیں کہ اقتدار نہیں چلی سادہ تک منتقل ہو حالات و واقعات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں آپ بنیادی طور پہ یہ ایک ایمینڈمنٹ کر دیں کہ ایمیٹی ایمین esp کو ڈیویلیپنٹ فنڈ نہیں ملیں گے تو پھر لوکل گورنمنٹ بن جائیں گے جب تک ایمیٹی ایمینے کو ڈیویلیپنٹ فنڈ کا دیا جائے گا اور لوکل گورنمنٹ کی فانکشن کو ہیں وہ ہم ایمیٹی ایز اور ایمینے سے کروائیں گے اور پیسے جو ہیں وہ ایمیٹی ایمینیں ایمینے کو باتیں گے آپ کو یاد ہے نا کہ جب اپنا پی ڈی ایم کی حکومت پارٹبان تھی تو حکومت بننے سے جب یہ ختم ہو رہی تھی تو تمام ایمی ایس کو پی ایمی ایمی ایس کو پی ایمی ایمی ایس کرونا روپے کی گرانٹیں دی تھی تو اس لیے یہ جو سارا سسٹم ایسی وجہ سے کلیش کرتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں ہماری بیروکریسی جو ہے وہ ڈسٹک گورنمنٹ میں پاور دینے کی بجائے خود زیادہ سے زیادہ ڈسٹک میں پاور رکھتی ہیں تو جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کریں گے جو پول گورنمنٹ کا ایلیکشن نہیں ہوں گے اگر ہو بھی جائیں گے تو اس سے گورننس کے ماری کئی ایمپرووڈ نہیں ہو سکتی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چلے باقی صوبوں میں جیسے تیسے بھی ہو گئے تھے تو پنجاب میں بھی ہو جائیں اور ان کو کروا دینے چاہیے ہونے چاہیے وقت کے اوپر ایلیکشن ہونے چاہیے کنٹینیوشن ہونے چاہیے اور اس میں مہدی مسئلہ یہ ہے کہ آئینی طور پر ایک سکم ہے یعنی کئی کئی صوبے جو ہے وہ کئی کئی سالوں تک ایلیکشن ہی نہیں کرواتے کیونکہ جس طرح سے قومی سمجھیں اور صوبائی سمجھیں ٹوپتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں تو نوے دن میں ایلیکشن لازمی ہوتے ہیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے کونسٹیوشن کے اندر لے کہ کب تک ایلیکشن ممکن ہوں گے اس لئے کئی کئی سال تک اب دیکھنا آخری ایلیکشن پنجاب میں دوزار پندرہ میں ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی اب نو سال ہو گئے کوئی لوکل گورمنٹ کا ایلیکشن نہیں ہو رہا تو کیا کر لیا ڈالتوں نے اور کیا کر لیا سیاستی حکومتوں نے کوئی فرق نہیں پڑتا جی بہت شکریہ سلمان صاحب بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ساجی صاحب اب آپ بتائیں کہ بلدیاتی ایلیکشن کیوں نہیں ہو رہے نا نہیں وہ دیکھیں بات بڑی صحیح ہے یہ نا دھر ہے آپ کو میں بتاؤں پی ٹی آئی نے بھی نکرائے تھے ظاہر ہے دوزار پندرہ میں آخری ایلیکشن ہوئے جو بہت لیڈر حکمران ہیں رہے ہیں اور پاپولر لیڈر جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے اور جن سے توقع تھی کہ وہ کم از کم یہ جانا اور چونکہ وہ اپوزیشن کے دور میں تو یہ سوالے سے مسلسل اس کی اہمیت پہ بہت فوکس کرتے رہے ہیں اہمیت پہ زور دیتے رہے ہیں اور باقی دیگر ممالکی بھی وہ مثالیں دیتے رہیں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں کرائے اسی طرح ان کو بھی کوٹس کہتی رہی ہیں تو پنجاب میں ان کی حکومت تھی سرسلسل بریک سے پہلے ہم پیٹے کی پالیسی کی بات کر رہے تھے ذرا مجھے اس کی اوپر دوبارہ سے جواب دیں کہ پالیسی اب کیا بننے والی ہے اور ایف آئی اے اب کیا قدم اٹھائے گی کیونکہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے گا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی دیکھیں پالیسی ایک تو پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے اس کو ایک جماعت اور ایک ملکی مفاد کی ایک جماعت کے طور پر خود کو ثابت کرنا چاہیے یہ کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ہے یہ کوئی بڑا انقلاب نہیں آرہا نہ یہ انقلابی ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دے کے دوسرے دن دوسری سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں تو یہ اس طرح انقلاب نہیں آتے اور ایسی انقلابی شخصیات جو بھی گزری ہیں تاریخ میں وہ انہوں نے تیس تیس سال بھی جلوں میں کٹے ہیں اپنے موقف سے نہیں ہٹتے یہاں تو دن بہ دن موقف چینج ہوتا رہا ہے کبھی مذاکرات بھی کرتے ہیں پھر بھی حکومت سے بات چیت پر تیار نہیں ہے عارف الوی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر کے مالک سے بات کریں گے نہ کہ ہم دیکھیں نا اب وہ یہ انقلاب لائیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک حالات کس طرح کے ہیں اور اب ہمیں اگر ہم نے اسمبلیوں کو بادلے نخواستہ قبول کر لیا جیسا تیسا بھی الیکشن ہو اس کو تسلیم کر لیا نا جا کے حلب اٹھا لیا اسمبلی کا حصہ بن گئے آپ کہہ لیں سسٹم کا حصہ بن گئے اب جب حصہ بن گئے ہیں تو آپ ایک چینج لانے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کریں اب آپ وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ آپ چھوڑ بھی نہیں رہے اور آپ ایک زد اور انہا کے کا تاثر دے رہے ہیں بے شک میں کہہ رہا ہوں دوسری طرف سے بھی ہو یہ لیکن دوسری طرف تو نہیں ہے دوسری طرف تو ابھی تک تو سال گزر گیا رہا ہے نو میں کو لوگ رہا بھی ہوئے کچھ جو کم سزا کے لوگ تھے ان کو کہہ لیں رہائی بھی مل گئی اور آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے خلاف جو مسلسل کریک ڈاؤن ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا اور ابھی ہو رہا ہے وہ بھی اس کی بھی وجوہات ہیں تو پھر دوسری طرف سے تو کوئی اتنی اس طرح کی چیز نہیں ہے آپ ہی کسی ایک طرف کھڑے ہو جائیں آپ اس کو خود ایک بڑھا پن شو کریں اور آپ کی اس میں بھی بلے بلے ہوگی آپ کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا ملک کے جو حالات ہیں اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آئیں ہم کوئی گائیڈ لائنز بناتے ہیں جس کے مطابق جیسے ایک مساکی جمہوریت ہوا تھا آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز کا نام دے لیں اور آپ بیٹھیں آپ پہل کریں گے تو آپ کی اور شخصیت جونا وہ سامنے نکھر کے آئے گی اور آپ مزید پاپولر ہوں گے یہ والی چیز کا اس وقت کہلیں ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹ بھی دے دیں بنا دیں اور پھر اس کے بعد اتنے دن تک تو یہ کہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا وہ تو جیل میں ہیں پھر کہیں نہیں ان کی اپروول سے ہوتا ہے پھر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں وہ تو امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے بھئی یہ اس سے جگنسائی بھی ہو رہی ہے بطور پارٹی پارٹی کو ایک ملکی اور ملکی مفاد کی ایک پارٹی بنانا یہ اس وقت چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے بہت اتنی سی بات ہے جگڑا بھی اتنا سی ہے امریکہ سے کوئی آج کا تھوڑی آپریٹ ہو رہا ہے شروع سے ہی امریکہ سے ہی ہم نے وہاں رکھے ہوئے ہیں لوگ وہاں سے ہو رہے ہیں کیوں یہاں سے کیوں نہیں ہو سکتا جبران صاحب یہاں بھی آ سکتے ہیں اور رہے بھی ہیں تو یہ اس سے کچھ شکوکش بات مسئلہ تو یہاں پہ رہنے والوں کو ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے وہ اس میں بے شک لوگ گرفتار بھی ہوئے اور وہ پھر چھوٹ بھی گئے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ کر رہے ہیں ابھی بھی عظر مشوانی بھی یہاں پہ ہی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کچھ عرصہ وہ گرفتار بھی رہے ہیں لیکن اس طرح سے کوئی کیس نہیں بنتا چند دن سیاسی ورکر کو اس طرح کی مسئیبت افتاد پریشانی تو اٹھانی بڑھتی ہے وہ اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ علم اٹھا کے تو وہ کہہ کہ میں جوانا دیوار میں ٹکر مار دوں گا اور میں سسٹم کوئی تیس نیس کر دوں گا ورنہ میں ہوں مجھے قبول کیا جائے یا مجھے لائے جائے یا مجھے جوانا سپورٹ کیا جائے یہ چیز کو اب اب جا کے چونکہ یہ اب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے بانی جس طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں یا جس طرح سے اب ان کو پھر ایک تھنڈی ہواکہ جو جھونکا آ رہا ہے نا تازہ ہواکہ وہ عدلیہ سے آ رہا ہے اچھا یہ پتہ نہیں یہ یہ میشہ چلتا رہتا اتار چڑھاؤ کوئی پتہ نہیں چلتا تو اس طرح سے پھر آگے جا کے پھر کوئی چیزیں تو تیار ہیں دیکھیں تو شاہ خانہ کیس کیا قسط یا حصہ نمبر دو بھی تیار ہے اچھا اس کی وہ بھی پھر آ جائے گا تو پھر یہ تو کھیلی لگا رہے گا بھر اس کو صرف اور صرف اتنا ایک عدد نکاح کیس بھی ہے لیکن اس پہ ہم بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر لیتا ہم شورٹ بریک ولکم بیک ناظرین سب عدد نکاح کیس ایک بہت ٹف رہتا ہے بانی پی ٹی آئی کے بھی اور ان کی اہلیہ کے اوپر بھی بشا بی بی پر لیکن بشا بی بی نے درخواست دائر کی تھی کہ سزا موطلی کی اور وہ ساتھ جون تک کے لیے نوٹس اس کا جاری کر دیا گیا کیا کہتے ہیں آپ ہاں وہ ارلی ہیرنگ ہے ہو رہی اور لگ تو یہی رہا ہے ابھی تک اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ابھی فیصلے آئے ہیں مسلسل جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک آخری کیس ہے جس میں سزا رہ گی اور اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب جو نا وہ ان پہ کوئی کیس نہیں رہ جائے گا نو میں کے کیسز ہیں وہ تو کافی سارے ہیں اسلام آباد کی حد تک وہ بھی اس میں بھی ان کو زمانتیں مل چکی ہیں بری بھی ہو چکے ہیں کچھ پنجاب میں ہیں کیسز بہت وہ تھوڑے سے پھر رہ جائیں گے مین جو کیس کیسز تھے نا ان میں سے عدد کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے میں بھی ابھی تک کوئی چیز نہیں اس کا فیصلہ پہلے آ بھی چکا ہوا ہے وہ پھر چل رہا ہے تو اب یہ والے کیس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ اس میں بھی ان کو جو سزا ہے وہ ان کی سزا موطل ہو جائے گی پچھلے کیسز کی روشنی میں یہ ہم کہہ رہے ہیں پھر تو پھر تو یہ ساتھ ہمیں کیسز میں گزار رہے ہیں یہ روزانہ کا کام یہ اب یہی چل رہا ہے اس وقت تو ہینے عدالت کیسز کی سماعت ہو رہے تھے جیسے آج مصطفیٰ کمال اور فیصل وارڈا کے خلاف تو ہینے عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے اس میں فیصل وارڈا سے آنے سے پہلے اسی کیس کی صرف ایک لائن اور بات سن لیں کہ اگر یہ کیس لگ جاتا ہے تو اب ظاہرہ یہ بشرا بی بی اور عمران خان پہ ایک ہی کیس ہے عدد میں کے دوران نکاح کا تو دونوں پہ کوئی ساتھ ساتھ سال کی سزا تھی اگر یہ سزا محتل ہو جاتی ہے تو پھر تو خان صاحب پہ کوئی میجر کیس نو میں کے علاوہ نہیں رہتا وہ بھی اس میں بھی کچھ میں ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں تو پھر تو خان صاحب آئے کے آئے پھر کیسز کو اگر دیکھیں اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ پھر کوئی اور پلاننگ چل رہی ہے ان کو مزید گرفتار رکھ رہی ہے وہ پلاننگ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی بتانا چاہتے ہیں مصطفیٰ کمال کی بات ہو رہی تھی مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی ہے لیکن ان کی معافی قبول نہیں کی گئی مصطبت کر دیا گیا معافی کو اور فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ میں نے تو معافی مانگ لی نہیں ہے میں نے جب کچھ غلط ہی نہیں کیا میں کس چیز کی معافی مانگ ہو فیصل وارڈا صاحب ظاہر ہے انہوں نے فوٹبال بنانے انہوں نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے نا اور وہ اب فوٹبال بنانے کی طرف جا رہے ہیں کچھ اس طرح کی ان کے ارادے لگ رہے ہیں اور انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا انہوں نے کہا میں کس لیے غیر مشہور تو معافی مانگوں میں نے جو کہا ہے اس میں میں نے کوئی توہین نہیں کی میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اس کے جوابات مجھے ملنے چاہیے اور میرے سوالات کے بعد اسلامباد ہائی کورڈ نے مجھے جواب دیا جو میں نے ان کو خط لکھا تھا تو اس سے پہلے کیوں نہیں دیا تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریاست ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اکائی ہے بڑی مین اور میجر اکائی ہے اس کے خلاف جو ایک مسلسل ایک مہم چل رہی ہے تو وہ میرا بطور پاکستانی جو ایک حق بنتا تھا وہ میں نے یہ ان کے بقول یہ میں نے ان کا بھی موقف اور سٹانس دے رہا ہوں بتا رہا ہوں جہاں تک مصطفیٰ کمال پاشا کا تعلق ہے پاشا نہیں ہے مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی لیکن ان کی معافی قبول نہیں کی گئی اور ریجیکٹ کر دی گئی اور انہوں نے پھر بھی عدالت سے نکلنے کے بعد پھر بھی انہوں نے وہی باتیں کی ہیں گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں ہمیں اللہ عدلیہ نے بھلایا ہے ہم حاضر ہوئے ہیں ہم نے معافی بھی مانگی ہے یا ہم نے مشروط معافی مانگنی ہے یا غیر مشروط مانگنی ہے یہی پھڑا ہے نا تو موقف اپنے پہ وہ قائم ہے جس رپورٹر اپنے خبر پہ قائم رہتا ہے اسی طرح دونوں سیاسی رہنما جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اپنے موقف میں اب عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ نہیں ابھی پتا بسے معافی نہ قبول کرنا بھی عدلیہ کی کم کم روایات ہیں عمومی طور پہ تو ہی نے عدالت والے کیسز میں اس کو نبٹانا ہی ہوتا ہے ان کو سزا دینا مقصد نہیں ہوتا سمجھانا مقصد ہوتا ہے جس طرح چیف جیسٹس نے یہ کہا اور واقعی چیف جیسٹس کا یہ حوصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کلچر کسی دنیا میں کسی عدلیہ اور عدلیہ کے جھجز کے حوالے سے کہیں نہیں پایا جاتا اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی کسی کو توہین عدالت پہ فکس بھی نہیں کی نوٹس بھی نہیں کیا طلب بھی نہیں کیا اب یہ چونکہ آپ نے عدلیہ پہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے جو بات کی ظاہر ہے اب وہ اس یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے آہ ویسے تو جسٹس آمر فاروق کے بھی فیصلوں سے ایک پارٹی کو اتنا اختلاف ہوتا تھا کہ ان کی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی تھی آج وہ بڑے ان کے لیے بڑے اچھے اچھے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں وہ اتنا کچھ برداشت کر کے ان کا یہ واقعی بڑا پانے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کسی کو نہیں کہا اب یہ اس میں ان کے یہ ریمارکس میں نے جب سنے اور پڑے تو مجھے بھی لگا کہ یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا لیکن اس معاملے میں وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں اب وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں ان کی معافی قبول نہیں کی تو گویا وہ چاہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کی توہین نہیں کریں ججز کی مجموعی طور پر توہین نہ کریں آپ یہ یہ کلمات ادا نہ کریں دیکھیں آگے پھر کیا فیصلہ ہوگی ہے نئی حکومت آگئی ہے نئی حکومت اب بجٹ بھی پیش کرنے لگی ہے لیکن پارلیمان میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے قوم اقتصادی کانسل تشکیل دیا جاتا ہے اس کا ابھی تک جلاس منعقد کیوں نہیں کیا گیا اچھا وہ چونکہ وزیراعظم نے کرنی ہوتی وہ تشکیل دینی ہوتی تو وہ ابھی دھورا چین پر ہیں وہ آٹھ جون کو آ جائیں گے آٹھ جون کو انہوں نے نوٹیفائی کر دینا ہے اس میں سارے وزراء اللہ اور اب کہلیں گلگت بلتستان کے وزیر بھی ہوں گے اور اس کے وزیر آدم علی امین گھنڈا پور ہوں گے وہ وہاں تو آتے ہیں ایسا ایف سی کی میٹنگ ہو یا اس طرح کی اس میں آتے ہیں وہ تو بڑھ کے بعد میں آتے ہیں نا وہاں تو آ کے وہ ملتے بھی ہیں پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں پھر وہ جب جو ہی سرد پار کرتے ہیں اپنے صوبے کی تو وہاں جا کے پھر وہ جانا اس کے بعد کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا ذرا اس کے بگتنا پڑے گا یہ نہیں کیا یہ نہ کیا تو وہ آئیں گے وہ کیوں نہیں آئیں گے انہوں نے اپنا صوبہ چلانا ہے تو ایڈمسٹیشن کا کہلیں اب ان کا ان کا تقاضی ہے کہ صوبے چلانے کے لیے ان کو وفاق کے ساتھ جو ضروری معاملات ہیں اور یہ پی ٹی آئی نے سوچ کی کیا ہوا اسے لیے پی ٹی آئی نے اتنے ان کے نزدیک آرٹ فروی کے ریگڈ الیکشن کے باوجود وہ اسمبلیوں میں گئے ہیں وہ پارلیمان کا حصہ بنے ہیں کیپی کی حکومت انہوں نے لی ہے تو یہ سوچ کے وہ پارلیمان کا حصہ بن کے تو چلانا چاہتے ہیں اور اسی پالیسی کے مطابق کیپی کے وزیرعالہ جوہلیمن گنڈا پور وہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن دوسری طرف وہ جو پالیسی ہے نا بڑھ کے مارنے کی جس کو خان صاحب پسند کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی وزارتہ اللہ خطرے میں نہ پڑ جائے وہ اس مایار پہ پورا اتریں خان صاحب کا یہ مایار ہے بیلنس بھی وہ کرتے ہیں بیلنس نہیں کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں چونکہ خان صاحب کو پسند یہی ہے اچھا تو وہ پھر کریں گے چلیں صاحب پپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں نو لیگ اور ہم پی ٹی آئی کی تو بہت باتیں کریں پس پارٹی کے رہنما ہے ڈاکٹر رمیش کمان وہ کیا پریڈکشن کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے یہ بتائیں انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جوانا الیکشن دیکھ رہے ہیں یا کسی اتفاقے رائے سے نیا کچھ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ الیکشن نہیں دیکھ رہا انہوں نے بیچ بیچ گول مول بات کی ہے ساتھ وہ کہتے ہیں ستمبر اکتوبر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ اتفاق کے رائے سے کسی اور سسٹم کی بات کر رہے ہیں اب ان کے پاس کوئی خبر ہوگی ایسے تو وہ نہیں ہے وہ کوئی سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چل پا رہا سسٹم ان کے بقول ہے یہ جو بجٹ آنا ہے نا اس بجٹ نے لوگوں کی چیشیں نکال دینی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف یوٹن لے لیں گے ہاں یہ بھی ہے حکومت نہیں چلا سکتے وہ دیکھیں نا ایک بات تو وہ اپنے تجربی کی روشنی میں کر رہے ہیں یہ اس وقت امران خان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی تجربہ ہے کہ امران خان ایک سیاستی آدمی نہیں ہے اور ان کو سیاست نہیں آتی وہ ان کا جو بھی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے آدمی ہیں وہ انقلابی ہیں وہ بلنٹ ہیں یا ان کے نزدیک وہ یوٹن لینے والے ہیں جو بھی بات وہ سمجھتے ہیں تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی حکومت نہیں مل رہی جب ان کو بھی نہیں مل رہی اور دوسری بھی چلتی وہ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتی تو پھر وہ ساتھ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں کوئی باہمی مشاورت سے اتفاق کے رائے سے کوئی نیا سسٹم اس میں دارے پی ٹی آئی بھی پھر شامل ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کرنے کے ان کے بقول اہل نہیں ہے اور وہ ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے اس وقت کے حالات میں سیاسی طور پر تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی تو اب دیکھیں کیا سسٹم ان کے نزدیک ہے میرا نہیں خیال ایسی پریڈکشن جب اتنی مشکل میں حکومت بنائی ہے اتحادیوں کو جوڑا ہے بڑے طریقے سے تو پھر اب یہ اگر چھ مہینے بھی نہیں نکالتی تو یہ تو بہت بڑی ناکامی ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو رہا ہے میں نہیں ہرگز یہ سمجھتا کہ یہ کوئی سسٹم اور اکتوبر میں یہ چینج آ رہا ہے سی ڈی سی بات ہے پھر نواز شریف شباز شریف جو ہیں وہ استیفہ دیں گے پھر تو ختم ہو جائے گا نا سسٹم تو پھر الیکشن ہونے چاہیے چاہیے چلیں سائے صاحب جاتے چاہتے کوئی خوشخبری بھی دے دیں طلبہ کے لیے خوشخبری جو آئی ہے جس میں بلوجستان حکومت اور آکسفرڈ پاکستان ایک پروگرام شروع کیا ہے کیا ہے پروگرام خوشخبری دیتے جائیں اچھا وہ ایک انہوں نے گریجویٹ پالیسی دی ہے اپنے طلبہ کے لیے بلوجستان کے طلبہ کے لیے اور اس کو آکسفرڈ کے ساتھ ان کا ایم اوئیو ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی تھے انوارالک کاکڑ بھی تھے اور ملالہ یوسف زی بھی اس میں خصوصی دعوت پہ تھیں آکسفرڈ یونیورسٹی میں جو یہ مفامتی یاداشتوے جو دستغط ہوئے ہیں تو وہ اس میں بلوجستان کے طلبہ کو وہ کہتے ہیں کہ خالی معلی امداد نہیں ہے یہ بلکہ طلبہ کو خود مختار با اختیار اور ان کی آلہ تعلیم کے لیے جو نا ایک رستہ کھولا ہے جس کا نام سرفراز بگٹی نے بے نظیر سکولرشیپ پروگرام رکھا ہے کہ بے نظیر بھی وہاں سے پڑی تھی جی تو یہ اچھا قدم ہے اچھی بہت اچھا قدم ہے میں کہتا ہوں اس کے اس سے پہلے بھی انہوں نے جو بہت ہے نا غریب بچے اور جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے اکامتی سکولوں میں جہاں رہائش بھی ملے اور ان کو باقی الیٹ کلاس کی طرح کے بچوں کو جو نا جس طرح پڑھایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے چار پانچ سو طلبہ کا پہلے وہ بھی ایک پیکج دیا اور اس کو انہوں نے کہا اگلے سال ہم ہزار کر دیں گے زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ بارل صرف راز بگٹی اپنے صوبے میں اچھا یہ کام تو کر رہے ہیں طلبہ کے حوالے سے امن و امان کا وہاں مسئلہ ہے وہ تو عرصے سے چل رہا ہے دیکھیں ٹھیک ہے سازے صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ جعلắm آپ کو آپ کو آپ کو ایک اپنے حافظ